مجھے کہتے ہیں شبانہ منیار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف و ہیلپ آج میں بات کروں گی لافٹر پر لافٹر سمائل کہہ کہہ مسکراہٹ دبی دبی مسکراہٹ کھل کے مسکرانا کھل کے خوش ہونا آج ہم اس پر بات کریں گے کیوں کہ یہ لافٹر ہماری ہیلپ سے ریلیٹڈ اتنا ایک وائٹر رول پلے کرتی ہے جسے ہم اپنی بہت ساری بیماریوں کو اوورکم گر سکتے ہیں آج کل سب سے پہلے تو میں بات کروں گی وہی بلڈ پریشر کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ بی بی پیشنٹ بنتے جاتے ہیں تو جنہیں اکثر شکایت رہتی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غصہ آرہا ہوتا ہے چچڑا پن ہو رہا ہوتا ہے لوگوں پر اپنا غصہ اتارا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا تو بی بی ہائی ہے تو ایسے پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خوش رہیں لافٹر تھیرپی کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں اگر آپ پندرہ منٹ بھی لافٹر تھیرپی کرتے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ ہم بیٹھے بیٹھے تو نہیں کہہ کے لگائیں گے بڑا عجیب سا لگے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بہت سارے ضرائع ہیں آپ کوئی کومیڈی مووی دیکھ سکتے ہیں کوئی ڈراما دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹاپ شو دیکھ سکتے ہیں سکرز دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ہے ویسٹ میں تو باقاعدہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کارٹونز کون دیکھتے ہیں بھئی یہ تو بچے دیکھتے ہیں وہاں پر تو لوگ جو بڑے ہوتے ہیں وہ کارٹونز بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کارٹون کیوں دیکھ رہے ہیں ہم کومیڈی کیوں دیکھ رہے ہیں ہم ڈراما کیوں دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ لافٹر تھیرپی سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پنترہ منٹ کی لافٹر تھیرپی یہ برابر ہوتی ہے تھوٹی منٹ کی ایکسرسائز کو لے کر کیونکہ اس وقت جب آپ ہزتے ہیں تو آپ کے سارے مسلز بھی ریلیکس ہوتے ہیں آپ کی برین ہارمونز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو ہمارا جو اسٹریس ہوتا ہے ہمارا جو مصہ ہوتا ہے ہمارا جو چرچڑا پن ہوتا ہے ہمارا جو بی بی ہائی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو بلڈ پریشر کو نورمل کرتا ہے اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے آپ یہ ایکسپریمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ بی بی ہائی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پہلے آپ بی بی چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کی ریڈنگ کیا آرہی ہے وہ ریڈنگ آپ نے نوٹ کریں اس کے بعد آپ کوئی بھی کومیڈی شو دیکھ لیں مووی دیکھ لیں ٹاپ شو دیکھتے ہیں جو اس کے بعد آپ دوپارے سے اپنا بلڈ پریشر چیک کریں آپ دیکھیں کہ آپ کی ریڈنگ نیچے آئی ہوگی کیونکہ جب ہم ہستے ہم کہہ کے لگاتے ہیں تو یہ سارے مسلز اور بہت سارے اندرونی وہ تو ڈاکٹرز بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم خود اچھا فیل کرتے ہیں ہمارا برین ریلیکس ہوتا ہے نورمل ہوتا ہے تو بہت ہماری بلڈ سرکولیشن نیچے لاتا ہے اس کو نورمل کرتا ہے جب بلڈ سرکولیشن نورمل ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے دل پر پڑتا ہے ہارٹ پر پڑتا ہے تو جتنے بھی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا شکار جو افراد ہیں یا جو لوگ ہارٹ پیشن ہیں خدا کی واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں سیریس مت رہا کریں خوش رہا کریں خوش یا باتا کریں مزاق کیا کریں مزاق اڑانا نہیں ہے لیکن مزاق کیا کریں لوگ پتہ نہیں خامقہ اتنے سیریس رہتے ہیں اتنا سیریس رہتے ہیں ہم آج کل اس کو اٹیک کر دیتے ہیں روب سے روب دار شخصیت ہونی چاہیے روب دار شخصیت ہونی چاہیے مگر اس روب دار شخصیت میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی یہ جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں یہ اتنے سیریس اور اتنے سٹیف ہو جاتے ہیں کہ وہ افراد جب مسکراتے بھی ہیں یا جب ہستے بھی ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہس رہے ہیں کیونکہ وہ سٹیف ہو جاتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں تو ہمارے مسلز کو بھی لائٹ رکھنے کے لیے ہمارے شہرے کو پل رونک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی گیدرنگ میں جائیں جب آپ کو موقع لگے یا جب آپ اپنے کام سے ہٹ کے اپنے روٹین سے ہٹ کے جو بھی آپ کی جاب ہوتی ہے اس سے ہٹ کے یا جو بھی آپ کی کام ہوتے ہیں وہ اس میں ریلیکس رہے ہیں اس میں خوش مزاجی کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں پھر دیکھیں آپ بہت ساری بیماریوں سے یا بہت ساری ایسی شکایتوں سے جو آپ اکثر کرتے ہیں جیسے نین کا نہیں آنا دیپ سلپ بہت ضروری ہوتی ہے گہری نین بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ دوسرا دن آپ کا بہت اچھا گزرتا ہے آپ بہت فریش کے ساتھ اپنے دن کا آخاز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی نیند ہی نہیں ہوتی تو دوسرا دن بھی اپنے ڈال ہوتا ہے ڈروزی نیس ہوتا ہے عجیب ذہن ماؤف ہوا ہوتا ہے تو جن لوگوں کو نین کی بھی شکایت ہے کہ ان کو اچھی نین نہیں آتی گہری نین نہیں آتی کہ آپ ایک 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 روزانہ کی ایک حیبٹ بنا لیں اب تو ضروری نہیں کہ لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اچھ کل زیادہ تر ہم سارے کانٹنٹ تو اپنے موبائل یا سلپھون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کومیڈی شو کوئی بھی ٹاک شو کوئی بھی ایسے سکرز جس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو مطلب اپنی ذات کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کو کوئی شو دیکھ لیں اس کے بعد آپ یقین کریں کہ آپ کا ذہن خود با خود جو دن بھر کی ایک جو تھکن ہوتی ہیں جو نین ہوتی ہیں وہ خود با خود اتنی ریلیکسیشن موڈ میں آ جائے گی کہ آپ کو نین بھی اچھی آئے گی یہ کچھ ایکسسائز ہیں جو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کر کے دیکھیں اور اگر یہ فروٹ فول ثابت ہوتی ہیں اور یہ آپ کی زندگی کو اور جو بھی آپ کی معاملات اس کو بہتر کرتی ہیں تو مجھے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے لافٹر بہت اچھا پین کلر بھی ہے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے میں ہیں اور یہ پین کلر اس طرح سے ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ تجربہ بھی کرتا ہے تو کوشش کیجئے کہ جب آپ کسی مریض کی اعادت کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں اپنی میڈکیشن کو لے کر اپنی بیماری کو لے کر اور ٹریٹمنٹ کو لے کر اتنے بوجھر ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے پاس جائیں تو خدا کے بات سے ہاتھ جھوڑ کے کہتی ہوں ان سے بیماری سے ریلیٹیڈ بلکہ کوشش کیلئے کہ جب جائیں تو بڑے خوش مزاج ہو کر ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے مزاگ مستی کرتے ہوئے کہ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ اور یہ کرو اس طرح کی باتیں کریں تو وہ خود بھی اچھا فیل کرتا ہے مریض اور جو زبردستی کی نیگٹیویٹی اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں صحیح کیوں نہیں ہو رہا ہوں یہ دوا اثر کیوں نہیں کر رہی ہے وہ بہت حد تک اس کو ہیل اپ کرتا ہے اس کے برین کو پوزیٹیو سگنلز دیتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ خود بھی اگر آپ کو کسی چیز کی تکلیف ہے تو لافٹر تھیرپی ہے یہ پین ٹولرنس کا کام کرتا ہے مطلب جو تکلیف ہمیں ہو رہی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے برداشت کا نیبل اپ این ڈاؤن ہوتا ہے جیسے بہت اچھا ہوتا ہے برداشت کر جاتے ہیں کچھ ایک معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں اس لافٹر تھیرپی کے ذریعے آپ بہت حد تک پین کلر کا کام کر سکتے ہیں یہ پین ٹولرنس میں چینج ہوتا ہے اور بہت حد تک آپ کی تکلیف کو دور کرنے میں بنیادی اور وائٹل رول پلی کرتا ہے ایک اور اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ خوش رہتے ہیں مسکراتے ہیں ہستے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں تو یہ آپ کی ایمیون سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتا ہے کیونکہ خوش رہنا یا خوشیاں بانڈنا یہ ایک پوزیٹیویٹی کی علامت ہوتی ہے جو ایک انسان اندر سے پوزیٹیو ہوگا تو اس کے ایمیون سسٹم ہوتا ہے جو بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافت ہوتی ہے وہ بھی سٹرانگ ہوتی ہے یہ میں نہیں کہنا ہوں یہ ریسرچ کہہ رہی ہے اور آج کل ہم بہت دیکھ رہے ہیں لوگ سیلون میں جاکے سرچریز ہوتی ہیں یا پھر کلینکس میں جاکر بہت سارے اپنے چھہرے کو پورانک بنانے کے لئے ریمیڈیز کر رہے ہوتے ہیں گھر کے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ ریمیڈیز اور ٹوٹکے کے ساتھ خوش رہیں خوشیاں ماتیں گپ شپ کریں مستی مزاق کریں ضروری نہیں کہ ایوسی کی غیبتیں کریں گوسپ کریں شادیوں میں جا رہے دعوتوں میں جا رہے اس نے یہ کر دیا فلانے تو یہ کر دیا یہ سارے جملے ایک طرف رکھا کریں اپنی ذات سے ایسے جائیں کہ لوگ آپ کا انتظار کریں اور ہاں یہ بھی ہے کہ ہم اکثر ہماری فیملی میں یا ہمارے فرینڈ سرکر میں جو ہمیں ہساتا ہے جو ہمیں خوش کرتا ہے یا اپنی باتوں سے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے ہم انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب آئے گا اس کا انتظار ہوتا ہے تو اس انسان کی کامیابی ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ اپنی ذات سے یہ بھی ایک عبادت ہے کہ کسی کو کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے یہاں لوگ زندہوں کو نہیں پوچھتا اس کو بھول جاتے ہیں اور آپ کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آئے گا محفل کی جان ہے محفل کی جان وہی لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں وہ بھی بہت ساری زندگی ہے بہت سارے سٹریس میں ہوتے ہیں بہت سارے پرابلمز میں ہوتے ہیں دیکھیں وہی انسان سب سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ جو اپنی غم کو بھلا کر خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے میرا آج کا پرگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر دیر کے اس بات یہ فورم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے یہاں آج کا میرا پرگرام جو ریلیٹ کرتا ہے لافٹر سے اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کی بندی ہوں کہ میں جب کہیں جاتی ہوں میرا بڑا دل کرتا ہے بس ایک ٹائم ہے وہ ٹائم کو انجوائی کیے جائے اور اس کے لئے انجوائی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاں سے مسکرائیں خوش رہیں گپیں ماریں اور ایسا وقت گزار کر گھر واپس آئیں کہ جب آپ رات کو سوئیں تو بہت اچھی نیتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ